ایران نے دمشق میں ایرانی کانسل خانے پر حملے کا جواب دے دیا اسرائیل پر میزائلز کی بارش کر دی اسرائیل پر ڈرونز، کروز اور بیلسٹک میزائلز سے حملے پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ایران کے اسرائیل پر حملے پانچ گھنٹے تک جائے رہے امریکی حکام کی تصدیق اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے گئے نانوے فیصد میزائلز اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ ایران سے داغے گئے میزائلز کی معمولی تعدادی اسرائیل تک پہنچ سکی اسرائیلی حکام امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اردن کا بھی اسرائیل کی طرف سے آنے والے میزائل اور ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ برطانیہ نے بھی کئی جنگی اور ری فیولنگ ٹینکرز تیارے خطے میں بھیج دیئے اسرائیل کا ایرانی حملے پر سخت جوابی کاروائی کا اعلان اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد مل دینے کا اختیار دے دیا ایرانی حملے کا موت اور جواب دیں گے اسرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے نیتن یاہو گی دھمکی اسرائیل کی درخواست پر سلامتی کیونسل کا ہنگامی اجلاس طلب تنازہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے امریکہ دور رہے امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو اس سے نمٹا جائے گا امریکی اڈوں کے کوئی سلامتی نہیں رہے گی ایرانی مسلح واج کے چیف آف سٹاف کی سویس سفرد خانے کے ذریعے امریکہ کو دو ٹوک بورننگ اسرائیل کے خلاف کاروائی دمشق حملے کا جواب ہے اب معاملے کو ختم سمجھا جا سکتا ہے اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو ردعمل مزید سخت ہوگا ایران نے اردن کے خلاف بھی کاروائی کا اشارہ دے دیا اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ایران کے متعدد ڈرونز کو اردن تیاروں نے تباہ کیا تھا ایران کی حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکہ تیاروں کا خزا سے انخلا امریکہ ایران پر جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم پر واضح کر دیا امریکی صدر کا نتنیاہو سے فون پر رابطہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکی عظم کی تزدیق کی گئی ہم اسرائیل کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گے وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ جاری جو بائیڈن کی وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات اسرائیل پر ایران کے حملے اور مرشک کے وسطہ کی صورتحال پر تبادلے خیال ایران اور اس کے آلیکاروں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہیں امریکی صدر کی گفتگو سعودی عرب کا ایران اسرائیل میں فوجی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار تمام فریقین کو انتہائی حد تک تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست فریقین خطے اور اس کے لوگوں کو جنگوں کے خطرہ سے بچانے کی کوشش کریں سعودی عرب کی اپیل مصر کا بھی خطے اور عوام قادم استحکام اور کشیدگی سے بچانے کے لیے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور ایران کا حملہ مشرق وستہ میں کشیدگی بڑھائے گا جاپان کا رد عمل چین کا بھی اسرائیل پر ایرانی حملے سے پیدا کشیدگی پر شدید اظہار تشویش چین نے غزہ تنازع کو موجودہ صورتحال کی وجہ قرار دے دیا سلامتی کانسل کی اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے قرآدات پر فوری عمل کرنے پر زور چین کا فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ ایران کا اسرائیل پر حملہ سے فارد خانے کو نشانہ بنانے کے جرم کا مناسب جواب ہے ایرانی حملہ فطری حق ہے حماس کا رد عمل اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار افریقین پر فوری جنگ بندی پر زور فوجی کاریوائی بشری کے وسطہ پر بڑے ترسادم کا باعث بن سکتی ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ امریکہ کینیڈا برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالکہ اسرائیل کا دفاع خطے میں آدم استحکام کے خطرے سے خبردار کر دیا برطانیہ وزیراعظم رشی صدا کی اسرائیل پر ایرانی حملے کی صفح الفاظ میں مضمت ان حملوں سے خطے میں تناؤ اور ادم استحکام پیدا ہونے کا خطرہ ہے برطانیہ اسرائیل کی سلامتی اردن اور عراق سمیت اپنے تمام علاقائے شراکتداروں کی سلامتی کے لیے کھڑا رہے گا مزید کشیدگی کو روپنے کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی بھی مزید خونریزی نہیں دیکھنا جاتا برطانیہ وزیراعظم کی گفتگو کینیڈن وزیراعظم کی بھی ایرانی حملے کی شدید مضمت ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یہ حملے پھر خطے میں امن اور استحکام کو بری طرح متاثر کریں گے جسٹن ٹروڈو پاکستان کا معاشرے کے وسطہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار پاکستان صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے پاکستان نے کئی مہینوں سے عالمی کوششوں پر زور دیا تھا پاکستان نے کہا تھا کہ خطے میں دشمنی کو رکا جائے اور غزہ میں سیز فائر کیا جائے تازہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی کا اظہار ہیں یہ واقعات سنگین اثرات رکھتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل ایران اسٹرائل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رکھ موڑ دیا ایران نے اپنی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا کوئیت نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رکھ تبدیل کر دیا سویس انٹرنیشنل ائرلائنز نے بھی تلبیب کے لیے اپنی سویس معتل کر دی امریکہ کی یونائٹڈ ائرلائن نے نیو یورک سے تلبیب کے لیے اپنی متعدد پروازیں منصوب کر دی ایران نے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر بند کر دی اسٹرائل اور اردن نے اپنی فضائی حدود کھول دی ایران کے حملوں کے بعد اسرائیلی دارالحکومت تلبیب میں افرات افری ایرانی اور حماس سرائی نے ویڈیوز جاری کر دی اسرائیل پر حملے پر ایران اور لبنان میں جشن شہری سڑکوں پر نکل آئے ایران کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نارے بازی بید المقدس میں بھی فلسطینی شہنیوں کا اجتماع اسرائیل کے خلاف نارے کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو اپنے ذاتی آنا کی وجہ سے وہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں اس ملک عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اب وہ سازش پکا رہے ہیں کہ وہ ڈانڈلی کا ڈھول بجا کے ایک بار بھیر اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی لے کر آنا چاہتے ہیں پورٹ سیاستدان ڈانڈلی کا بہانہ بنا کر معاشی اور سیاسی عدم استحقام دانا چاہتے ہیں یہ سیاستدان ملک اور عوام کی قسمت سے کھیل رہے ہیں سازش کر کے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں قائد عوام کے خلاف بھی کچھ سیاستدانوں نے نو ستاروں کا اتحاد بنایا تھا آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پینے پارٹ ٹو لانا چاہتے ہیں آج بھی ایسے سازشی سیاستدانوں کی وجہ سے ملک خطرے میں ہے دھرنا دھرنا کھیلنے کی بجائے میز پر بیٹ کر بات کرنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو مزاق مفاہمت پر بات کرنی چاہیے سیاسی ہوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہوش کے ناکھن لیں بھوٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور عوام کی جیت ہے پیپلز پارٹی شرمن بلاوت بھوٹو کا ظلفکار علی بھوٹو کی برسی کے موقع پر جلسے سے خیطہ پاکستان کو یہ ہمارے ضروری نہیں ہے ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان غریب ملک رہے یہ تو ان کے اسلام آباد میں بیٹھنے والے پاکستان کے نصیب میں یہ نہیں لکھا کہ ہم غریب رہے اسلام آباد میں بیٹھے بابوں کی سوچ نے ہمارے ملک کو غریب کیا ہوا ہے تاریخ میں کچھ لوگوں نے ملک کا نقصان کیا آج تک ان نقصانات کا خمیازہ بھگت رہے ہیں پاکستان کو ہر قسم کی دولت اللہ نے دی ہے ہمارے پاس صرف دماغ کی کمی ہے بی بی شہید کو پتا تھا کہ میں نے پارٹی سنبھال لینا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کا گھڑی خدا بخش میں جلسے سے خیطاب بانی پی ٹو آئے کو کسی دیل پر مجبور کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی بانی پی ٹو آئے ڈٹے ہوئے ہیں کوئی ڈیل نہیں کریں گے چیرمن کہتے ہیں کہ میرا جینا اور مرنا اسی ملک میں ہے عوام کے لیے آخری بال تک لڑوں گا بانی پی ٹو آئے کے تمام مقدمات سے آسی ہیں تمام کیس ختم ہوں گے ہم میں ہائی کورٹ پر مکمل اعتماد ہے چیرمن تحریک انصاف بیلیسٹر گوھر علی خان کی ثوابی میں میڈیا سے گفتگو وزریلہ پنجاب کا موشی اشاری بہتر ہونے پر وزریعاصم کو خراج تحسین پاکستانی معیشت پھر ترقی کی طرف گامزن ہو رہی ہے مسلمی قنون کی حکومتی موشی پولیسیوں کے سمرات نمائع ہو رہے ہیں بجلی کے نرخ اور مہگائی کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا آئیم ایف ایشین ڈیولپمنٹ بینک سمیت بڑے عالمی مالیاتی دارے بھی پاکستان کی موشی پولیسیوں کے موطارف ہیں وزریعاصم کی پولیسیوں کے بدولت سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبریاں منتظر ہیں آئندہ سال مہگائی کی شرعہ کم ہو کر بارہ اشاریہ دو فیصد ہونے کا امکان ہے مریم نواز کی گفتبو پنجاب حکومت کا مہگائی کے مارے عوام کو ریلیف اس صبح میں روٹی کی قیمت میں چار نان کی قیمت میں پانچ روپے کمی کر دی گئی روٹی بیس سے کم ہو کر سولہ نان پچیس سے کم ہو کر بیس روپے کا ہو گیا پنجاب کے تمام ازدہ اور متعلقہ محکموں کو ہدایات کر دی فیصلے پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا مریم نواز کی گفتبو ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا طاقتور سپیل گراچی میں وقفے وقفے سے بارش نشیب علاقے زریاب آگئے سڑکے اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹرافیک کی روانی شدید متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنا سب سے زیادہ بارش ناسم آباد میں 21.2 ملی میٹر ریکارڈ گلچن حدید میں 20 اور فیصل بیس میں 15 ملی میٹر بارش ہوئی نیا ناسم آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے گھر کو جزوی طور پر نقصان جانی نقصان نہیں ہوا آسمانی بجلی سے گھر کا میٹر اور پوری وائرنگ جل گئی اے سی پنکھے لائٹیں بھی خراب ہو گئی جنوبی پنجاب میں آسمانی بجلی گرنے سے مواد کی تعداد 21 ہو گئی جانبہ کفراد میں پانچ خواتین اور سات بچے بھی شامل پی ڈی ایم اے نے آسمانی بجلی سے مواد کے اعداد و شمار جاری کر دیئے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد اصلاح میں مصلاح دار بارش اور یالہ باری وصلوں باخواس سولر پینلز کو نقصان ندی نالوں میں تغیانی کیچ میں مکانات اور دیواریں گرنے سے ایک شخص جانبھاگ دو زخمیں ہو گئے سعودی عرب کا آلہ سطح کا وفت منگل کے روز پاکستان پہنچے گا وفت کے قیادر سعودی وزر خارجہ فیصل بن فرحان کریں گے سعودی وفت پاکستان میں دوڑوزہ قیام کے دوران سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا پاکستان اور سعودی عرب میں مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط ہونے کا امکان سعودی وفت میں سرمایہ کاری، پانی اور زرات، محولیات، سنت، مودنی وسائل توانائی کے وزراء شامل ہوں گے سعودی پاک سپریم کارڈینیشن کانسل کے سیکرٹری جنرل اور سعودی سرمایہ کار بھی وفت کا حصہ ہوں گے